بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اسلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے سزوکی کم نکی کلٹس ہزار سی سی دوستو آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ اس کی اگر ان بریک لوز ہو جائے اور بریک کا پیڈل تو اس کو ویل کو کیسے ایجسٹ کریں گے آج میرا ٹاپک اس پر ہے دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میرے دوستوں کو صحیح سمجھا جائے اور جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا اور سسکرائب کرنے ساتھ پیل کے پچھنے کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آپ نے یہ آنے والی ویڈیو آپ کو سانی سے ملتی رہے دوستو دیکھیں ان بریک بہت زیادہ لوز ہو گئی ہے بہت اوپر آ گئی ہے اور بریک کا پیڈل بھی دوسرے پیڈل پر چلا گیا ہے تو دوستو یہ ایجسٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے دوستو ہم ویل کھولیں گے سب سے پہلے آپ نے ویل کے نٹ لوز کرنے دوستو اس کے بعد جیک لگانا ہے جیک لگانے کے بعد آپ جتنی بھی گاڑی ہیں دوستو اس طرح ان بریک اس کی ایجسٹ کر سکیں گے اگر آپ کی ان بریک لوز ہو جاتی ہے بریک دوسرے پیڈل پر آتی ہے تو ایجسٹ کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گا دوستو آپ آر گاڑی کا اس طرح سکیں گے ویل بہت زیادہ لوز ہو گیا دیکھیں دوستو بہت زیادہ فری ہے جس کی وجہ سے ہماری ان بریک بھی لوز ہے اور بریک بھی دوسرے پیڈل پر آتی ہے اس کو کھولنے شروع کرتے ہیں ویل کھولنے کے بعد دوستو اس کی پر آرام سے آپ نے اس کا کاپ اتارنا ہے کاپ اتارنے کے بعد اس کا یہ 22 نامر کا نٹ لگا ہوئے اس کو کھولنا ہے آرام سے دوستو یہ نٹ کھولنے کے بعد دوستو ہرام سے آپ اگر دوستو ایک چیز اور بتا دوں اگر آپ کا یہ ڈرام سکوتا ہے نہیں نکل رہا تو آپ ویل کو دوبارہ نٹ کھولنے کے بعد ویل کو دوبارہ لگا کے اس کے آمنے سامنے والے دو نٹ لگا کے ویل کو آپ نے حرام سے کھینجنا ہے تو ڈرام آسانی سے بہر آئے جائے گا اس کی دوستو ان بریک بہت زیادہ لوز ہے اس کو جیسٹ کریں گے اس کو پہلے اچھی طرح واش کریں گے واش کرنے کے بعد اس کے بعد اس کو جیسٹنگ کا طریقہ میں بتاؤں گا اپنے دوستوں کو موسیقی 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 دوستو اچھی طرح واش کرنے آپ پیٹرول سے بھی واش کر سکتے ہیں پانی اور سرف بھی ملا کے اس کو واش کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اس کو کوئی سنسلسل کرنے ہیں ہمارے پاس ایر کی مدد سرم کرتے ہیں لیکن یہ آپ ہاتھ کی مدد سے کوئی برتب میں پانی اور فرم لے کر سکتے ہیں اس کا جتنا بھی کاروان سارا صاف ہو جائے اس کے بعد اس کی بریک ایجسٹ کریں گے جب خوش ہو جائے دوستو اس کے بعد آپ نے اس کی اوپر غمالی یوز کرنا ہے تاہاں کہ اس کا لیدر پر جتنا بھی کاروان سارا اتر جائے تاہاں کہ ہماری بریک کی پکڑ ٹھیک ہو جائے ایک چیز اور بتا دوں اپنے دوستوں کو یہ اگر دوستو اس کے لیدر کمزور رہا ہے جسٹ اگر آخر میں ہے تو آپ کو لیدر اس کی چینج کرنے ہیں اب یہ لیدر ہمارے ٹھیک ہیں تو ہم اس کی بریک کو جسٹ کریں گے بریک کو جسٹ کرنے کا طریقہ ہے دوستو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے کارٹ میں آپ نے پچکاست رکھنا ہے رکھنے کے بعد اس کو الکاسا اوپر کی طرف ٹیٹ کرنا ہے یہ ہماری ان بریک اور بریک دونوں جسٹ ہو جائیں گی آپ نے الکاسا پہلے اٹھا کے اس کو دیکھنا ہے دیکھنے کے بعد آپ نے ڈرم ڈرم کی فٹنگ کرنی ہے اگر لوز ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو الکاسا اور ٹیٹ کر دیں ادھر بہت زیادہ ہو گیا ہے ہلکا سا اس کو الوز کرنا پڑے گا اگر ہمارا ویل جام بھی نہ ہو ہمارا ویل جام بھی نہ ہو اور زیادہ لوز بھی نہ ہو یہ دیکھیں اب ہماری جسٹنگ برابر ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس کی آگے اس کا ناٹ لگائیں گے اس کے بعد اس کی ویل کی فٹنگ کر کے اپنے دوستوں کو چک راؤں گا پھر دوسرے ویل کی بھی پوزیشن اسی طرح ہی ہو کر رکھنی ہے دوستو اگر میں ایک ایک ویل پر مناتا تو ویڈیو بہت لمحی ہو جاتی ہے اس لیے دوستو دوسری ویل کو بھی جسٹ اسی طرح کرنے کرنے کے بعد پھر ان بریک اور بریک کی چیکنگ کریں گے دوستو یہ 22 نمبر کناٹ ہے اس کو اچھی طرح ٹیٹ کرنے کے بعد اس کو آگے سے لاک کرنے دوستو یہ نٹ اکسر کھول جاتا ہے اس میں کیونکہ پین والا سسٹم نہیں ہے پنچ والا سسٹم ہے اب نیکسٹ ویل کھولیں گے دوستو دوستو یہ دوسری ویل کی بھی ماری فٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے پہلے دوستو ایک آت سے گھوم رہا تھا بہت تیز تو یہ ہمارے ہمارے دونوں ویل کمپلیٹ ہو گیا ہے جسٹ کر دیا آپ دوستو بریک کے پیڈل کو چک کریں گے اور ان بریک کو چک کریں گے دوستو یہ ہماری ان بریک بلکل ٹائٹ ہو گئی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے دو تین دفعہ ان بریک کو کھینج کو نیچی کرنا ہے پھر اس کے بعد ویل کو دوبارہ چک کرنا ہے یہ دیکھیں اور ہم نے گاڑی سٹارٹ کی ہوئی ہے دوستو سٹارٹ کر کے آپ نے اس کا بریک کا پیڈل بھی چک کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل پہلے دوسری پیڈل پر آ رہا تھا اب ایک پیڈل پر چلا گیا ہے یہ دیکھیں دوستو اس طرح ٹاپک پر چھوٹ چھوٹی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اور کمینٹ میں بتانا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ